نونلی کی رہنما خواجہ عاصف نواز شریف اور عمران خان کی تصویر شیئر کر کے پھنس گئے سوشل میڈیا پر خواجہ عاصف کا مزاق بن گیا تفصیلات کے مطابق خواجہ عاصف نے افضل عظم عمران خان پر تنس کرنے کے لیے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر شیئر کی لیکن اس میں عمران خان اور نواز شریف علی تصویر کی وجہ سے جہاں وہ تنقید کا نشانہ بنے وہیں تنس کا نشانہ بھی بن گئے نواز شریف اور عمران خان کے پیچھے کھڑا شخص کوئی اور نہیں نواز شریف کے دامار اور مریم نواز کے شور کیپٹن سفتر ہیں جو ان دنوں نواز شریف کے اے ڈی سی تھے خوج کے کیپٹن جو نواز شریف کی ڈیوٹی پر معمور تھے اس کی شادی مریم نواز سے کیسے ہوئی اس پر مختلف کہانیاں زیر گردش ہیں لیکن خواجہ عصف نے یہ تصویر شیئر کر کے اپنا اور اپنے لیڈر کا مزاق بنا دیا جس پر سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے خواجہ عصف جیسے لوگ ہی کافی ہیں سوشل میڈیا سارفین کے مطابق خواجہ عصف نے ایسی تصویر شیئر کر کے اپنے قائد سے دشمنی کی ہے سوشل میڈیا سارفین کے مطابق دونوں طرف لینے والا ایک ہی آدمی ہے جب وہ عام آدمی تھا اور اب وزیراعظم ہے قوم کو اس وقت بھی عمران خان پر اعتماد تھا اور اب بھی ہے احمد نواز وردی میں ملبوس کیپٹن سفدر کی تصویر کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ارے پیچھے تو دیکھو ملک عاشر نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ پیچھے دیکھو پیچھے کیپٹن سفدر کھڑا ہے ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے نواز شریف اور عمران خان کے پیچھے کھڑے کیپٹن سفدر کی تصویر کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ خواجہ آصف شریف فیملی کا دشمن ہے دشمن تھا اور ہمیشہ رہے گا ایک اور ایکٹیویسٹ نے کہا کہ پہلی بات یقین نہیں آرہا کہ خواجہ آصف یہ ٹویٹ کر سکتا ہے دوسری بات آپ غالباً یہ بھول گئے کہ خیرات دینے والے نواز شریف جنہیں دنیا پینٹ ہاؤس بیری کزاک کے نام سے جانتی ہے انہوں نے ایون فیلڈ بنائے شگر ملیں فیکٹریاں لگائیں جبکہ خیراتی عمران خان نے لاہور پشاور کینسر اسٹال اور نمل یونیورسٹی بنائی